بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرینِ گرامی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک عورت تھی جو کہ انتہا کی بدکار اور انتہائی خوبصورت ہوا کرتی تھی وہ اتنی خوبصورت تھی کہ کوئی بھی مرد اسے دیکھ کر اس سے برائی کیے بغیر نہیں جاتا تھا اس نے اپنے گھر میں ایک محل بنا رکھا تھا محل میں تخت بنایا اور پھر وہ تخت پر بیٹھ جائے کرتی تھی اور اس کے آس پاس مرد ہی مرد ہوتے تھے اور برائی کرنے والے ہر وقت مجود ہوتے تھے ایک دن وہ اپنے محل میں تخت پر بیٹھی تھی کہ ایک نوجوان کا وہاں سے گزر ہوا جو کہ انتہائی عبادت گزار تھا اور اس کا شمار عابدوں اور زاہدوں میں ہوتا تھا جب اس نوجوان کی اس عورت پر نظر پڑی تو اس عورت کی ایسی تصویر اس کے ذہن میں بنی کہ جب وہ واپس گیا تو اس کا عبادت میں کسی بھی طرح سے دل نہیں لگا اس نے ہر ممکن کوشش کی اسے ذہن سے نکالنے کی لیکن اس عورت کے تصور کو اپنے ذہن سے نہ نکال سکا بہت کوشش کر لی بہت کوشش زیادہ کوششیں کرنے کے باوجود جب وہ کسی بھی طرح سے کامیاب نہ ہو سکا تو اس نے اتنی رقم جمع کی جتنی رقم میں وہ عورت کسی مرد کو اپنے قریب آنے دیتی تھی اور پھر وہ رقم لے کر اس عورت کے پاس اس خیال سے نکل پڑا جب وہ عورت کے پاس پہنچا اور تخت کے قریب بیٹھا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ میں نے اپنی ساری زندگی اللہ کی عبادت اللہ کے ڈر اور اللہ کے خوف میں گزار دی ہے اور اگر میں آج یہ کام کرتے ہوئے مر گیا تو میں اللہ کو کیا مو دکھاؤں گا بس یہ خیال آنا تھا کہ اس کا جسم کام پرنے لگا اور اس نے اس عورت سے کہا کہ میں نے جانا ہے مجھے کوئی ضروری کام یاد آ گیا ہے عورت نے کہا کہ چلے جاؤ لیکن جس کام سے آئے تھے وہ تو کرتے جاؤ لیکن نوجوان نے صاف صاف انکار کر دیا عورت کے بار بار اسرار کرنے پر اس نے کہا کہ میں نے اپنی ساری زندگی اللہ کی عبادت میں گزار دی ہے اور اب میں یہ کام کر کہ اللہ کو نراز نہیں کر سکتا اور وہاں سے یہ کہہ کر چال نکلا جب وہاں سے چلا گیا تو عورت نے سوچا کہ میں اتنی حسین و جمیل اور اتنی خوبصورت ترین عورت ہوں کہ آج تک جو بھی مرد میرے قریب آیا مجھ سے برائی کیے بغیر رہ ہی نہ سکا لیکن یہ کیسا جوان تھا کہ جس کے دل میں اللہ کا اتنا ڈار تھا کہ اس نے مجھ جیسے خوبصورت عورت کو چھوڑ دیا اور یہاں سے واپس چلا گیا جب اس خیال نے اسے بار بار جنجوڑا تو اس نے یہ سوچ لیا کہ آج کے بعد میں یہ کام نہیں کروں گی اور اللہ سے توبہ کر لوں گی اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئی کہ وہ اللہ کے نبی ہیں میں ان سے جا کر دریافت کروں کہ کیا میرے جیسی گناہگار عورت کے لئے بھی توبہ کی کوئی گنجائش اللہ کے ہاں ہے یا نہیں جب وہ عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو تعلیم دے رہے تھے عورت نے اس مجموعے میں اسے کسی مرض کو بلایا اور کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہو کہ جو فلان عورت ہے نا وہ آپ سے ملنا چاہتی ہے اس بے وقوف نے جا کر بھرے مجموعے میں زور سے کہا کہ اے موسیٰ فلان عورت آپ سے ملنا چاہتی ہے اب وہ در نامی گرامی عورت تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت زیادہ غصہ آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہت زیادہ سختی سے کہا کہ اسے کہو کہ یہاں سے چلی جائے میں اس سے ملنا چاہتا ہی نہیں اس بندے نے جا کر عورت کو پیغام دے دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں اس عورت سے نہیں ملنا چاہتا اسے کہو کہ چلی جائے یہاں سے وہ عورت ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ وہاں سے واپس چلی گئی اور راستے میں زارو کتار روتی گئی دل میں یہ سوچتی گئی کہ شاید میں اتنی بری ہوں کہ اللہ کے نبی بھی مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتے ملنا نہیں چاہتے اب تو میری بکشش کسی صورت بھی نہیں ہو سکتی گھر آ کر اس نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر دیا اسے اور تو کچھ پتہ نہ تھا لیکن اس نے کہیں سے سنا تھا کہ جب اللہ کو منانا ہو تو سجدے میں اللہ سے معافی مانگو وہ سجدے میں گر گئی روتی رہی گڑ گراتی رہی اللہ سے معافی مانگتی رہی کہ اتنی دیر میں دروازے پر دستک ہوئی اس نے سوچا کہ مجھ سے برائی کرنے کے لئے شاید کوئی نیا مرد آیا ہے کیونکہ مردوں کا آنا جانا تو اس کے پاس لگا رہتا تھا اس نے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے میں دروازہ آج کھولوں گی ہی نہیں لیکن دروازے کی دستک اور تیز ہوتی گئی اس نے بلاخر ہمت کی اور ہمت کر کے دروازہ کھولا تو کیا دیکھتی ہے کہ سامنے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں اس عورت نے حیرانی سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی اے موسیٰ علیہ السلام آپ میرے دروازے پر کیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ دراصل جب تم میرے پاس آئے تھی تو میں لوگوں کو تبلیغ کر رہا تھا اور میں نے خود تم سے ملنے سے انکار کر دیا تھا لیکن تم چلی گئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور اللہ کا پیغام لے کر آئے کہ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ اے میرے پیغمبر میری ایک بندی آپ سے میرا راستہ پوچھنے آئی تھی آپ نے تو اسے ڈانٹ ہی دیا اور مجھے اللہ نے کہا کہ تم اس کے گھر جاؤ اور جا کر کہو کہ آج تم نے توبہ کی ہے تو اللہ تم سے اتنا خوش ہے کہ اللہ نے تمہارے سارے گناہ ماف کر دیے ہیں اگلے دن اس عورت نے سوچا کہ اب میرا اس بستی میں رہنا بالکل مشکل ہے کیونکہ یہاں پر اگر میں رہتی ہوں تو یہاں پر تو تمام لوگ مجھ سے برائی کرنے کے لئے آئیں گے اور کیونکہ اب میں نے توبہ کر لی ہے تو مجھے اس بستی کو چھوڑ دینا چاہیے چنانچہ اس عورت نے اس بستی کو چھوڑ دیا اور اس نوجوان کو تلاش کیا جس کی وجہ سے اس نے توبہ کی تھی اس نوجوان کو ڈھونڈنے کے بعد جب اس کے گھر پہنچی تو اسے بتایا گیا کہ وہ آدمی عبادت کر رہا ہے اور جیسے ہی فارغ ہوگا اس عورت کی اس سے ملکات کروا دی جائے گی وہ عورت گھر کے سہن میں بیٹھ گئی اور اس کا انتظار کرنے لگی جیسے ہی وہ نوجوان عبادت سے فارغ ہو کر کمرے سے باہر نکلا اور سہن میں اس عورت کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ شاید یہ یہاں پر بھی میرا ایمان خراب کرنے آ گئی ہے اور میں نے تو اسے اتنی مشکلوں سے اپنے تصورات سے نکالا ہے وہ نوجوان وہی پر گرا اور اس کی وفات ہو گئی عورت نے اس نوجوان کے گھر والوں کو بتایا کہ میں پہلے ایسی تھی یہ نوجوان میرے پاس آیا تھا اور اس کی صحبت کی وجہ سے مجھے توبہ کی توفیق نصیب ہوئی میں نے اپنی پہلی والی زندگی سے توبہ کی ہے اور میں یہاں اس سے ملنے آئی تھی کہ شاید یہ مجھ سے نکاح کر لے اس سے بتایا گیا کہ اس کا ایک اور بڑا بھائی ہے اس سے پوچھ لیتے ہیں وہ اگر آپ سے نکاح کر لیتا ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے علماء کرام لکھتے ہیں کہ اس عورت کی شادی اس نوجوان کے بڑے بھائی سے کر دی گئی اور اللہ نے اس عورت کو صدق دل سے توبہ کرنے کا صلح یہ دیا کہ اللہ نے اس عورت کو ساتھ بیٹے عطا کیے اور وہ ساتھ کے ساتھ بیٹے بعد میں بنی اسرائیل کے بہت بڑے والی گزرے ہیں پیارے دوستو اگر آپ اس چینل پر رہے ہیں اور اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز آپ تک جلدہ جلد پہنچ سکیں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مطبولیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا